بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے اور یہاں پر یہ تمام جو کروانی کے لئے یہ جو لائے گیا ہے یہ بیل یہاں پر ابھی آپ کو یہ میرا کیمرہ میں نے درہا پہلے کوئی دنبا کے دکھانے کیا یہاں پر جو بیل جہاں پر موجود ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بیل دکھائے جو سب سے بڑا ذات کشمری کا ایک بیل تھا وہ میں نے ابھی آپ کو انسان راج محضور صاحب سے بات کی تھی وہ یہاں پر اس منٹی میں موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں مختلف قسم کے اور مختلف یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک کالی رنگ موجود ہے ایک کالی کے ساتھ سواید رہاں سے بات کریں گے کہ یہ بیل وہ کس علاقے سے بیل اور ان کی قیمت کیا ہے رائے صاحب یہ بتائیں گے یہ جو بیل ابھی جس طرح ہم نے آت رکھا گیا ہے یہ بیل کس علاقے سے بیل آیا گیا یہ خر کس علاقے سے بیل ماشاء اللہ آپ دیکھیں یہ سواید کے ساتھ کالی رنگ بیل ہیں یہ خر یہاں سے لائے گیا رائے صاحب یہ بتائیں گے یہ اس کی قیمت کیا ہے یہاں بھائی صاحب دو لاکھ نویز آر کا قیمت ہے اچھا یہ دو لاکھ نویز آگے یہ کوئی خاص سا اس میں بات ہوتی ہے جس میں یہ دواندہ ہوتا ہے یا اس طرح کی طرح جو استعمال کی جاتی ہے ابھی راجہ مصور صاحب سے سوالہ سے بات کریں گے یہ سر اپلیز دواندہ کے والے سے بتا دیں ایک خاص بات ہے اس کے لئے نہیں ہوتی میں تنگیار ہوتی ہے یہ کام از م mang ستس Earnest ہوتی ہے کیسے یہ ایک چندگیار یا ا earthquااا تکب Ikon plutôt کمنیل یا حالرت یہ کativas through Must Weas دواندہ کا مطبع یہ کہ دو سال کم از کم اس کی عمر ہونی جائے دو سال کام از کم اس کم عمر ہونی جاتا یہ دو سال کم ترمبر ہونی کم از کم از کم شار Effett کم از کم تawn جاجو بیل ہے اس کے لئے یہ کہتا ہے کہ اس کی اеко Natasha دو سال کی ہوتی ہے تب جا کے وہ قربانی اس کی بنتی ہے تو یہ دواندہ ہے یعنی کہ اس کی عمر دو سال سے زیادہ کی عمر ہے اور ماشاء اللہ آپ کی دیکھیں یہ کتنا سیتمند بیل ہے اور کچھی سچے آپ کے پاس اچھی کنڈیشن میں یہ باہد ہوتی ہے اس کے لئے ابھی یہاں پر ابھی یہاں پر آپ کے سامنے یہ کالے رنگ کا بیل ہے آہ یہ رائے سے بلیج ہے اس حوالے سے دھوڑا سو بتائیے گا ہماری ناظرین کو یہاں پر دو کالے رنگیں بھی ہیں اور دو سوید کالے کے ساتھ سوید رنگیں یہ کس علاقے سے یہ بیل لائے گئے یہ دو میل سے آئے ہیں دو میل یہ کس ہے ظلہ میں موجود ہے یہ فتح جنگ دو میل فتح جنگ یہ پاکستان کے جو لاکہ پنجاب کہنا فتح جنگ دو میل یہ وہاں سے لائے گئے چونکہ وہاں پر یہ لوگ ان کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں بڑی اس کی خدمت کرتے ہیں تب جا کے یہ بیل یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس جو بائی پاس پر جو منڈی لگائے گئے یہاں پر قربانی کے لیے جنوار لائے گئے بیل ہیں مطلب قسم کے آپ کو بیل ہم بتا رہے ہیں یہاں پر جو عزت کشویر کا سب سے بڑا بیل ہے جو سات لاکھ قیمت اس کی لگائی جائے رہے ہیں وہ بھی ہم نے بتایا تھا لیکن اس کے لابہ بھی یہاں پر اور بہت اچھے اور خوبصور قسم کے بیل ہیں یہاں پر یہ جو بھی آپ کے سامنے یہاں پر رہو بیل ہے یہ ایک کالے لنگ کا بیل ہے اب اس حوالے سے بھی ہمارا راج مصور صاحب سے بات کریں گے کہ یہ راج مصور صاحب صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ جو بیل ہے یہ کس علاقے سے لائے گیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے یہ تو دو میل کا جی اچھا یہ بیل جو لائے گیا یہ بھی دو میل کا اس کی قیمت کے حوالے سے آپ بتا گئے کتنی قیمت ہے اس کی اس کی تین لاکھ قیمت ہے ماشاءاللہ جی یہ کتنا اچھا دائل ہے اور خوبصور قسم کا ایک قربانی کے لیے جنوار ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی تین لاکھ میں بتائی جا رہی ہے اسی طرح یہ دو دوسرے جو بیل ہیں یہ بھی دو میل سے لائے گئے ہیں یہ آن دو میل کے لیے ہیں یہ احلاق اللہ کے لائے سے لائے جاتے ہیں اچھا یہ مختلف لاکھوں سے لائے جاتے ہیں یہ جیسے دو میل سے ہے وہ فتح جن سے آئے لیکن یہاں پر جو دیکھیں بھی آپ کے سامنے یہ دو بیل بھی آپ نے بتائی آپ کو یہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت جانا سہر ہے کہ ایک مہنگائی کے دور ہے اور یہ بہت سر دودھ راز علاقوں سے یہ جنوار یہاں پر قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں اور یہ بہت اصلا لگتا ہے ان کو جنوروں کو یہاں پر قربانی کے لیے تیار کرنے میں اور سب سے بڑا مہن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ٹرانسپورٹیشن کا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ جو قربانی کے جنواریں وہ لائے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ چار پانچ ابھی ہے یہ جو آپ کے بعد سے بیل ہیں اور یہاں پر آپ کو قیمت بھی بتا رہے ہیں حملاؤں کی اس کی طرح جو قیمت ہے وہ ساتھ لاکھ سے شروع ہوتی ہے تقریبہ دو لاکھ تاک ہے اب یہ آخری یہ یہ حالے سے بتائیں گے یہ جو آگے والے جو بیل ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کی مطلب بیل کونس ہے یہاں پر یہاں پر تین لاکھ والا ہے یہ جو کالی رنگ والا ہے یہ جو بلیک کر لکھا تھا بیلہ یہاں پر اسی ساتھ تین لاکھ کی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے بیلے وہ بھی کوئی اترا قیمت تو نہیں ہزارے میں گائے گا ایک دور تو ضرور ہے لیکن ماشاءاللہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جنوار جو اس وقت قربانی کے لائے یہ سیتمند بھی ہیں اور ماشاءاللہ کے بہت اچھی آلتیں کوئی خاص پیغام جو آپ عوام کے میں لیے دینا چاہیے آپ کو آرام ملتا نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر موجود ہے قربانی کے لیے بہت اچھی آلتیں موجود ہیں اور ابھی اس کی قیمت بھی مناسب قیمت ہے بعد میں جب ایت کے دن کے لیے باتیں بہت ادار رش ہوتا ہے افرت افریقہ اقالم ہوتا ہے تو اس وقت تا صحیح تک سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا ہے ابھی آپ لوگ یہاں پر جو بائی پاس پر بانڈی لگائی گئی ہے آپ لوگ ابھی سے ہیں اور اچھا سچا جنور آپ کو یہاں پر کربانی کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو بہت سارے بیل بتائے ان کی قیمت بھی بتائی ہے اور کس علاقے سے یہ بیل لائے گئے اس حوالے سے بھی ہم جہاں پر جو اس ملشی موڑی کے آنس ہے یہاں پر راجہ محصور صاحب ان سے بات کی ہے ابھی یہاں پر میں نے بھی اور یہاں پر رائے محصور صاحب کے بات سے یہاں پر جو کربانی کے لیے ایک بہتی تکڑا ہے اچھا بکرا لیا گیا اب یہاں محصور صاحب سے بات کریں گے رائے صاحب یہ بتائیں گے یہ جو بکرا ہے یہ سب سے پہلے بتائیں گے یہ کس علاقے سے یہ بکرا آپ نے لیا ہے یہ بکرا میرے گھر میں نے خود کیا ہے یہ بکرا یہ بکرا یہاں پر راجہ محصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کولی میں اپنے گھر پر اس کی خدمت کی ہے ماشاءاللہ یہ بکرا آپ کے سنوں نے ابھی کو نظر آ رہا ہے ابھی ہم پوچھیں گے یہاں بار اس کا کم از کم کتنا وزن ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے اور کتنے عرصے میں یہ پالا گیا رائے سے بھی ساری باتیں آپ آئی عوام کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے سنوں نے بکرا ہے ماشاءاللہ یہ کلر میں یہ براؤن کلر کا ہے اور یہ کافی بڑا یہ بکرا ہے یہ بتائیے کہ یہ کس کی قیمت کتنی ہے یہ کتنی عمر کا یہ بکرا ہے یہ بکرا دو سال کا ہے اچھا یہ دو سال کا بکرا ہے اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ ڈیڑھ لاکھر میں بتائی جا رہی ہے یہ بھی آپ لوگ کے سامنے یہ کہ میں یہ ہاتھ رکا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ کے کتنا یہ اس کے ساتھ پیار اور محبت سے اس بکرا کو تیار کیا ہے اور بڑی خدمت کے بعد بکرا کو یہاں پر منڈی میں لیا گیا اور اس کی جو ابھی قیمت بتائی جا رہی ہے وہ ڈیڑھ لاکھر میں بتائی جا رہی ہے اس کے علاوے اور بکرے بھی ان کے بعد موجود ہے اس سوالے سے پوچھے کہ یہ دوسرے بکرے ہیں ان کی کیا ایک قیمت ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں کہہ رہا کہ یہ بکرا جو نا جہاں تک مہنہ بھی تک منڈی میں دیکھا یہ سب سے تگڑا بکرا جیسے میں نے آپ کو پہلے بیل دکھایا تھا کہ ازاد کشمیر کا سب سے بڑا تگڑا بیل وہ ہی تھا اور ابھی میرے حال میں یہاں پر اس وقت جو منڈی میں جو سب سے بڑا بکرا ہے بیل بہت بڑا بیل تھا اسی طرح یہ بھی ایک بہت تکڑا یہاں پر یہ جو بکرا موجود ہے جو قربانی کے لئے لیا گیا ہے یہ راہ سب یہ بتائیں گے یہ دو بکرے ہمارے باپ کے پاس اور بھی ہے اس سوالے سے آپ بتائیں یہ ایک بکرا ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا یہ خوبصورت ہے یہ بتائیں یہ جو بغیر سنواللہ یہ بکرا ہے اس کی قیمت کیا بتا ہے اس کی قیمت کیا بتا ہے اس کی قیمت ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھنے میں یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ایک لات اور ایک لات دس بات ہے اور یہ سبیت رنگ کا جو بکرا ہے یہ والا اور یہ جو سبیت رنگ ہے سیگنو والا بکرا ہے اس کی قیمت بھی یہاں پا رہا ہے جو آپ کے ماد منڈی کے حوالے سے بھی ہم بتا رہے تھے جہاں پر قربانی کے حوالے سے جو بیل لائے گیا یا بھکرے لائے گیا ان کی قیمت کے حوالے سے بھی آپ کو بتا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے جو قربانی کے حوالے سے جنوروں کے حوالے سے ہے یہ ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ